اسلام علیکم میرے بھان بھائیوں کیسے ہو آپ سب آج آپ کے سامنے جائے مذکر میں بات کروں گی وہ ہے جہیز جہیز میرے خیال میں تو اقلانت اور ایک مصیبت کی سوا کچھ بھی نہ ہے یہ آپ کی دنیا بھی خراب کرے آپ کی آخرتیں بھی خراب کرے ہیں اور جو لوگ یہ سوچا کہ جہیز خوشین کی زمانت ہے تو جہیز خوشین کی زمانت ہرگز نہ ہے کوئی بیٹی جہیز کے ساتھ خوش نہ رہوے یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نصیب جیسے لکھ دیو تو میں یہاں موضوع پر یہاں ہمارے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیٹی ایسی ہیں جو بہت اچھی شکل و صورت کی مالک ہیں بہت اچھے گون ہاں انہیں ہر طریقہ صوبے لائک ہیں لیکن ایک جہیز جیسی چیز ان کے پینا ہے دیا وجہ اس وقت میں گھر میں بیٹھی بوری ہو رہی ہیں رشتان کے انتظار میں اور جن کے لڑکا تھوڑے بہت پڑھ گیا جی اچھو کمان لگ گیا تو وہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جہیز میں گاڑی آوے لڑکی بھی خوبصورت ہووے سب کچھ ہووے تو یعنی کہ یہ چیز کے مالے تو اللہ کو دھر پیدا کرنا ضروری ہمارے دلن میں تو یا بھے میں آج ایک لڑکا والے کے اوپر ہی کوئی ذمہ داری یا قصور نہ ڈالسا کیونکہ یہ جو ہمارے دوہروں میں زندگی ہے نا کہ جائیں کہ تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جب ہم لڑکی کے ماں باپ ہوں اور ہم سو کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کرے تو وہاں ٹائم ہم بہت مسلوم بن جاواں ہم ان سو بڑو مسلوم کوئی نہ ہوئے اور ہونی جب ہمارے بیٹا کے رشتہ کی بات آ دے تو ہم کہ ہماری جی ہم ان سو یعنی کہ طاقتور کوئی نہ ہیں ہم نے بھی ڈیمانڈ کر کے جہیز لے رہے ہیں تو خدا رہا ان ساری چیزیں سے باہر نکلاؤ اور جو ہماری نوجوان نسل ہے نا تو واہے تھوڑا سو واقع ہماری یہ چیز غور طلب ہے جو جوان بچہ ہاں جو شادی ہون کے قابل ہاں پڑھیں لکھیں ہاں اچھو کمارے ہاں تو آپ یا چیز پہ آواز اٹھاؤ آپ اپنے ماں باپ اپنے وزرگن یا چیزیں سمجھاؤ کہ میں نے ایک اچھے خاندان کی لڑکی سے شادی کرنی ہے ایک اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے میں نے جہیز تو شادی نہ کرنی جو میرے بچان کی اچھی تربیت کرسکے اور جو اچھے ماشاءاللہ خوشحال کرانا ہاں بے نسبتا جو غریب گھرن کی بچی ہیں اور ماشاءاللہ قابل ہاں اچھے طریقہ ہاں ان کے تو ان سے شادی کرنا تاکہ بے بچی آپ کے گھر میں آواں آپ کو دعا دیں گاں آپ کی نسلن کی پروریش اچھی کرنا تو ای دونوں طرف سے اگر ایسا کم ہو جائے گو تو ہماری جو پریشان ان کو میار ہے اکم ہو جائے گو اور خوشی بڑھ جاؤں گی تو میں نے ایک غزل کو انتخاب کرو جہیز جیسے لانت کے اوپر تو میواتی کی کتاب سوحالی سو محمد فہین ملیو نے لکھو ہے لکھی ہے یہ کتاب اور وہاں اپنی نوجوان نسل سو ہی غزل میں جہیز کے بارے میں کچھ بات کر دینا مرنو نہیں ہے جے لے کے ندامت جہیز کی ترنی پڑے گی تمن میں ملامت جہیز کی بیٹی لو حق نہ دے سن اپرناک لو پچا دیکھی ہے ہم نے ای بھی پرامت جہیز کی کیسو ہے خانڈان کوئی کچھ نہ پوچھ سے نوسی خرید لائے گی کامت جہیز کی راکھے گی تاج سر پجے یا کو برادری کیسے کرے گو کوئی حجامت جہیز کی میون کے نوجوان بھی جاغن گا کائی دن آئے گی یا کے ہاتھ سو شامت جہیز کی مردن ابھاری ہو وے گو واکو فہیم جی توڑے گو جوہیم جو بھی روایت جہیز کی اچھی ہی جتنی چھوڑ دی میون میں سب فہیم راکھی ہوئی ہے رید سرامت جہیز کی یعنی کہ میون کی جو ساری اچھی چیز ہی جو سارے اچھے ہمارے طریقے ہیں وہ سب تو ہم بھول گئے اور ہم جہیز کی ایک جو روایت ہے جو پہلے بھی مسئلہ ہو اور ابھی بھی مسئلہ ہو وہ ہمارے ساتھ قائم دائم ہے تو جہاں میں شاعر نے کچھ شیر ان بچین تمہاری بھی کہیں ہیں جو اپنے گھرن میں بیٹھی بوڑی ہو رہی ہیں جو جہیز کی وجہ صرف ان کے شادی نہ ہو رہی تو خوددارہ ہوش میں آؤ تھوڑا سو اپنے ذہن انہیں بڑھو کرو اپنے دل انہیں بڑھو کرو اللہ تعالیٰ تمہاری رزق میں برکت دے گو وہ بچی دعا دیں گے آپ کسی سماغن کی ضرورتی نہ رہ سے کسی سامنے تھلا ہاتھ تھلان کی ضرورتی نہ رہ سے تو خوددار بنو اور کم کھالے ہو اپنوں کما کے کھالے ہو اپنے بلدوتا پر کما کے کھالے ہو تو ان بچین کمارے بھی بنے شیر کہیں ہیں تو میں آپ کی نظر انہیں بھی کروں کوئی تو ہوئے جو پیار دے ہوئے جو پیار مانگے جو من کی بگیا میں آ کے رہ ہوئے بہار مانگے ڈرے نہ چھچکے اجکر ہو کے پکار مانگے ارے ہی چھوڑا کو باپ مگتو ہے کار مانگے کرے ہے ڈیمانڈ سب کے آگے او پھاڑ کے لے جو ایک سو کے بھی نہ ہے قابل ہزار مانگے تو بات میری کڑوی ضرور ہے لیکن غور طلب ہے تو آپ سب بھی یامی میرا ساتھ دے ہو اور میری بات دیارتی سنیو ضرور اور جب ٹائم ملے تو غور بھی ضرور کریو اور دوان میں یاد رکھیو اور کسی اگر میری بات پسند نہ دی آئے تو واقع مارے معذرت خواہ ہوں اور اگر آپ میری بات اچھی لگے گی آپ کے دل تک پہنچے گی تو انشاءاللہ ایسے بھی آگے اچھے اچھے موضوع میں آپ سے بات کرتی رہوں گی اپنی پیاری نواتی زبان میں آج کے لئے اتنوں ہی اللہ حافظ